اسلام علیکم دوستو امیدہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے بڑے دنوں سے سوچ رہا تھا کس موضوع کی اوپر ویڈیوز بنائی جائے کیونکہ بڑے عرصے بعد کوئی وزٹ ملتا ہے پھر میں جا کے ویڈیو بناتا ہوں پہلے میں مکہ میں تھا تو مکہ میں جو آس پاس زیارتیں تھیں نا وہ میں جو وزٹ والے مقام تھے تو وہ میں نے تمام دوستوں کو دکھائے اس کے بعد جناب میں تیف میں گیا تیف میں جا کے وہ جہاں جہاں پہ مجھے وزٹ والے مقام ملے میں نے وہ دکھائے اس کے بعد میں مدینہ شریف کی طرف میں گیا وہاں پہ جو زیارتیں تھیں جو میں نے جتنا بھی وزٹ والے مقام تھے زیارتیں تھیں وہ میں نے دکھائیں اس کے بعد اب ہم آئے ہیں جناب الاحصہ شہر کے اندر یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں اس ٹیم میں پارک میں کھڑا ہوں بڑا خوبصورت پارک یہ بڑا سرسبز و شداب اور دل کو سکون دینے والا اور آنکھوں کو تھنڈنگ دینے والا یہ پارک ہے جناب اور یہ اس پارک میں میں دوں دو سے تین دن چار دن ہو گئے میں بڑا اس میں آ رہا ہوں اور اس میں بڑا سکون ملتا ہے سرسبزہ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن ابھی میں گاڑی سے بیر نہیں نکل سکتا کیونکہ اتنی تھنڈی ہوا یہ دیکھیں اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ہل رہے ہیں یہ جو اس کے پتے ہیں خجوروں کے تو اس طریقے سے یہ بیر بہت تھنڈی ہوا چل رہی ہے اب دیکھیں پورے پارک میں خجورے ہیں خجورے ہیں اور بڑا خوبصورت شاندار نظارہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد میں پہلے ایک دو زیارتیں اس شہر کی دکھا چکا ہوں الہسا کا مقام ہے جناب اور الہسا میں ایک مسجد جواتہ ہے جو کہ ریت کا جو پہاڑ ہے نا کیونکہ یہ جو شہر ہے الہسا سعودی عرب کا یہ بلکل اس کے آس پاس شہر کے سہرا ہی سہرا ہے ریت ہی ریت ہے ٹوٹلی ریت کبھی جا کے آپ کو لائف ویڈیو کے ذریعے دکھاؤں گا بلکل ریت لے پہاڑ ہیں اور بیچو بیچ ایک شہر ہے اس کے ایک سیڈ پہ دمام ایک سیڈ پہ ریاض دوسری سے تیسری سیڈ پہ ریت ہی ریت ہے یعنی کہ چاروں طرف ریت ہے بس دور ہٹ کے اس کے شہر لگتے ہیں دمام اور ریاض اس کے بعد اس کے اندر جو مسجد جواتہ بتا رہا تھا وہ میں نے ویڈیو اس کی بنائی ہوئی ہے وہ مسجد ہے جو کہ اسلام کی جو تاریخ اسلام کی دوسری مسجد ہے جمعہ جس میں ادا کیا گیا تھا یعنی کہ تاریخ اسلام کا دوسرا جمعہ جس مسجد میں ادا کیا گیا تھا وہ وہی مسجد ہے مسجد جواتہ کے نام میں ویڈیو کے ذریعے لائیو وہ دکھا چکا ہوں اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہیں وہ مسجد دیکھنا چاہیں جس میں تاریخ اسلام کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو دوسرا جمعہ ادا ہوا تھا وہ اسی مسجد میں ادا ہوا تھا اب اس شہر کی ایک اور بڑی محبت والی خصوصیت آپ لوگوں کو بتاتا ہوں آپ کو بتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرت کا کہا گیا اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا مدینہ پاک میں تو دو شہر دو شہروں کا ذکر ہوا تھا یہ میں نے ایک جو دوست تھا انڈین جو کہ ایک بہت زبردست کولر ہے وہ میرا دوست تھا تو اس نے مجھے بتائی تھی حالکہ مجھے بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا انہوں نے کہا جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شہر چننے کا کہا گیا تو اس میں ایک مدینہ پاک تھا اور ایک یہ شہر تھا لحظہ یعنی کہ ان دو شہروں ان دو مقاموں کی طرف کہا گیا کہ آپ حجرت کا حجرت کر سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک شریف کو ترجیح دی اور وہاں آپ گئے وہ پھر شہر مدینہ بنا تو یہ شہر بھی بڑی خصوصیت کیونکہ یہ اس میں سعودی عرب کے جتنے تاریخی پرانے مقام ہیں وہ سب سے زیادہ اسی شہر میں ہیں جو کہ اول ترین مقامات یعنی کہ اتنے پرانے حالانکہ مکہ بھی ہیں مدینہ میں بھی ہیں لیکن مکہ میں مسمار کر دیئے گئے مدینہ پاک میں بھی مسمار کر دیئے گئے لیکن الحساس شہر اور کیونکہ یہاں پہ اتنے دور کوئی آتا نہیں ہے تو اس وجہ سے ان شہروں میں جو چیزیں تھیں جیسے مسجد جواتا ہے وہ مسجد اس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مسجد ہے جس میں دوسرا جمعہ دا ہوا وہ مسجد ابھی تک اسی طرح ہے وہ پہلے ریت کے پہاڑ کے نیچے دب گئی تھی وہ جب کچھ عرصے بعد کیونکہ اس کے آس پاس ریت ہے نا ریت کے طوفان آتے ہیں تو پھر وہاں پہ گھر وغیرہ تو تھے نہیں تو اس وجہ سے وہ ریت ایستا ایستا اندھیری طوفان سے بڑھتی گئی اور اس مسجد کو ڈھانپ دیا اور مسجد نظر نہیں آئی تو بڑے عرصے بعد وہ مسجد اب دوبارہ اس ریت کے ہوا سے جب اٹھی تو وہ مسجد کے کوئی تھوڑے تھوڑے منار جیتے ہیں وہ نظر آئے تو پھر وہاں پہ جو سعودی حکومت گورنمیٹ نے اس کو جگہ کو صاف کرایا اس کو ریت کو صاف کرایا وہ مسجد نکالی وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو نیچے سبسکرائب جو اس کا ڈسکرپشن ہے میں لنک دے رہا ہوں میری اپنی ویڈیوز ہے وہ دیکھ سکتے ہیں میں خود اس مسجد کے اندر گیا اور میں نے ایک چیز اس کو دکھائی ایک ایک مٹی کس طریقے سے جناب مٹی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی ہے کس طریقے سے چیزیں استعمال کی گئی ہیں کیسی ہے وہ بڑا مزی والی بہت سکون ملا تھا اور بڑے مزی کی ویڈیو آپ لازمی ایک بار دیکھئے گا میں نے ڈسکرپشن لنک دے دیا ہے اس کا اس کے بعد اب میں سوچ رہا ہوں میں کہاں جاؤں کس جگہ پہ جاؤں اور کون سی ویڈیوز بناوں کیونکہ اب میں ویزرڈ ہوں ختم ہو گئے ہیں اب انشاءاللہ اس سال کے انڈ پہ میں ترکی جا رہا ہوں اور ترک میں جا کے جناب بڑے زیارتیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو کرانے والے ہیں اور ترکی میں جا کے جناب ارتغل بڑا مشہور ہے آج کل جو ڈراما نکلا ہوا ہے جو سلطنت عثمانیہ کے جانشین ہیں عثمان ارتغل ان لوگوں کے جان جا کے زیارتیں ہم کروائیں گے اس کے بعد مختلف جا کے قسم کے ہم انشاءاللہ ٹور کریں گے اور آپ لوگوں کو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا لیکن اس کے لئے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اگر آپ نے دنیا ہمارے ساتھ دیکھنی ہے کیونکہ ہمیں تو دنیا گھومنے کا شوق ہے ہم ایک جگہ سے دوسرے جگہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں اور ایسی طرح کرتے رہیں گے اگر آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ دنیا دیکھنی ہے وہ خوبصورت نظارے کرنے ہیں تو چینل سبسکرائب جو لال والا وٹنے کلک کریں سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ جاں دا ویسٹر کنگ ایم ایس ایم یہ جو میرا چینل ہے دا ویسٹر کنگ ایم ایس ایم اس کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ دنیا دیکھیں خوبصورت دنیا دیکھیں آپ کا اپنا دوست ملک جبار کنگ ایم ایس ایم با ویسٹر کنگ ایم ایس ایم سے اللہ حافظ